بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انڈان آمی میں رہے میجر جنرل اشوگ متر ریٹائر آپریشن تھنڈر بولڈ سے جڑا ایک قصہ بتاتے ہیں کس ایو ہے کہ جب اس آپریشن کے سفلتہ کی خبر اسرائیل کے پردہان منتری رابین کو ملی انہوں نے وپکش کی نیتہ مناخم بیگن کو بدھائی اور خوشکبری دینے کے لیے بلائیا بیگن شراب نہیں پیتے تھے اس لیے بولے کہ میں چائے پی کر اس خوشی کو سلیبریٹ کروں گا اس کے بعد رابین نے گلاس میں سنگل مال شراب لائے اور بیگن سے بولے سمجھ لیجی آپ رنگی چائے پی رہے بیگن نے خوشی خوشی گلاس تھامتے ہوئے کہا جو آج ہوا ہے نہ پہلے ہوا تھا نہ آگے ہوا اس لیے آج کی دن میں کچھ بھی پی سکتا ہوں نمسکار میرا نام میرے کرو راب دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں آج ہم سنائیں گے دنیا کے سب سے حیرت انگیز کمانڈ و مشن کی کہانی جسے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے انجام دیا تھا آج تاریخ کے پانچ سو اپیسوڈز بھی پورے ہو رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ سبی کو پدھائی اور بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے اتنے لمبے سفر میں ہمارا ساتھ دیا اور آشا ہے کہ آگے بھی جڑے رہیں گے اسی امید کے ساتھ چلے شروع کرتے ہیں آج کا تاریخ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سبتہ ہے جون 1976 کی تاریخ سے رویوار کا دن تھا اسرائیل کی راجدانی تلویو کے بین گوریان انٹرناشنل ائرپورٹ سے ایک پلین اڑان بھڑتا ہے فلائٹ نمبر 149 پلین میں کرو کو ملا کر کل 269 لوگ تھے 259 پلین کا ڈیسٹینیشن تھا پیریس لیکن راستے میں وہ گریس کی راجدانی ایتھنس میں اترتا ہے ایتھنس سے جیسے ہی پلین نے دوبارہ اڑان بھری ایک بڑی گڑھ پڑ ہوئی پلین کے پائلٹ کیپٹین مشیل باکوس نے کچھ تیز آوازیں سنی انہوں نے مک انجینئر کو بھیجا جو فلائٹ انجینئر تھا جیسے انجینئر نے کوکپٹ کا دروازہ کھولا سامنے ایک شخص ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں حد گولہ لیے کھڑا تھا اس شخص کا نام تھا ویلفریڈ باس اس کے ساتھ میں ایک لڑکی بھی تھی دونوں تیزے سے کوکپٹ کے اندر گھسے اور پلین کو اپنے قبضیں بھی لے لیا ویلفریڈ باس نے پائلٹ سے پلین لیبیا کی اور موڑنے کو کہا پلین اب اپنے ڈیسٹینیشن سے دوسری دشاں میں جانے لگا لیکن کہا یہ بات نہ پائلٹ کو پتا تھی نہ یاتریوں کو کچھ گھنٹے بعد پلین ایک اے پورٹ پر اترا پلین کا دروازہ کھلا اور بھاری بھرکم کھایا والا ایک شخص پلین کے اندر گھوسا یاتریوں نے جیسے ہی اسے دیکھا انہیں سمجھ آ گیا وہ پور بھی افریقہ کے دیش یوگانڈا پہنچ چکے ہیں پلین میں داخل ہونے والا شخص کو یا اور نہیں یوگانڈا کا راشپتی ایدی امین دادا تھا ایدی امین جسے یوگانڈا کا کسائی کہا جاتا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو مروا ڈالا باتیں یہاں تک چلتی تھی کہ وہ شووں کے ساتھ ایک آن میں رہنا پسند کرتا تھا اب یہاں دو سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال پلین کس نے ہائی جاک کیا اور کیوں کیا دراصل پلین کے دو مکھی ہائی جاکر جرمنی کے ایک آتنگوادی سنگرٹھن ریولوشنری سیلز آر زی کے میمبر تھے آر زیڈ بھی بولتے ہیں لوگ آر زیڈ نے پاپلر فرنٹ فور دی لیبریشن آف فلسطین نام کے ایک سنگرٹھن کے ساتھ مل کر اس پلین کو ہائی جاک کیا تھا اس کو پلان کیا تھا اور ان کا ادیش تھا اپنے اکیابن ساتھیوں کی رہائی کروانا جن میں سے چالیس اسرائیل کی جیلوں میں بند تھے اب دوسرا اور بڑا سوال کی یوگانڈا کا راشپتی ہائی جاکرز کیا ابھگت کیوں کر رہا ہے جواب یوں ہیں کہ ایدی امین اور اسرائیل میں کبھی بڑی دوستی تھی بلکہ ایدی امین جب یوگانڈا کے سینہ میں میجر جنرل ہوا کرتا تھا ایدی امین کی مدد کی اسرائیل سے لوگ ویاپار کرنے کے لئے یوگانڈا پہنچے سب صحیح چل رہا تھا لیکن پھر ایدی امین نے اپنے پڑوسی دیش سنزانیا کے ساتھ چھڑا اس بار بھی اس نے اسرائیل سے مدد مانگی لیکن اسرائیل نے انکار کیا ایدی امین گسے سے بھر گیا اس نے سارے اسرائیلی لوگوں کو اپنے دیش سے پاہر نکال دیا اس نے لیبیا کے تانشاہ محمد گدافی سے بنایا اور کہنے لگا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا انیس سو چھہتر تک ایدی امین اسرائیل کا کٹر دشمن بن چکا تھا اس لیے جب اسے پین ہائی جائکنگ کا پتہ چلا اس نے خلے ہاتھوں آتنکیوں کو مدد پیش کی ہائی جائک ہوا پلین یوگانڈا کے انٹی بی ائرپورٹ پر اتارا گیا تھا میں دیکھتا لوگوں نے انٹی بی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا یا کچھ نہ سناوگا بہت بہت چھوٹی منورٹی ہے سرکار پریشان تھی آدھیکاری پالیسی کے انسار وہ آتنکیوں سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے اسرائیل کا ہے کہ we don't talk to terrorists لیکن اس بار سیتی بھی کٹ تھی پلین میں نبے کے قریب اسرائیلی ناغرک تھے ان کے پریوار والے کسی بھی حالت میں اپنے لوگوں کی رہائی چاہتے تھے انہوں نے سرکار پر آتنک بانیوں سے باتچیت کرنے کا دباؤ ڈھوا اب سرکار کے پاس دو دن کا وقت تھا ہائیجاکرس نے دھمکی دیر تھی کہ اس کے بعد لوگوں کو مانا چروع کر دیں گے ان دو دنوں میں ہائیجاکرس نے ایک اور کام کیا انہوں نے اسرائیلی اور نان اسرائیلی لوگوں کو الگ الگ کر دیا اور نان اسرائیلی لوگوں کو رہا کر ان کے دیش بھیج دیا اسرائیل کا دبا ہے کہ ہائیجاکرس کا ارادہ یہودی لوگوں کو گیر یہودیوں سے ہی نہیں کہ ہائیجاکرز یہودیوں کو نشانہ بنا رہے تھے بیرہا اسرائیل کے سرکار پر ہر سکنڈ دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی رہائی کے لئے کچھ کریں اسرائیلی سنہ کے کمانڈرز نے ایک آپات کالین میٹنگ بلائی ریسکی آپریشن کی بات شروع ہوئی لیکن ساڑھے چار ہزار کلومیٹر دور ایک دشمن دیش میں آپریشن کرنا لگ بھگا سمباؤ تھا ان میں سے کئی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پلین ٹھیک کہاں لائنڈ ہوا ہے جس کمرے میں کمانڈرز کی میٹنگ چل رہی تھی اس کے بیچو بیچ میز پر ایک بڑا سا گلوب رکھا تھا ایک جنرل نے گھوماتے ہوئے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا تم پکی طرح جانتے ہو کہ انٹے بے کہاں ہے کئی دنوں کی پلاننگ کے بعد ایک آپریشن کی روپ رکھا بنتی ہے پلان نیو تھا کہ اسرائیلی نیوی کے کمانڈو یوگانڈا کی وکٹوریا جھیل میں ڈراب کیے جائیں گے اس کے بعد وہ لوگ ایک ریسکی آپریشن کو انجام دیں گے اور آتنگ باندیوں کو مار گرائیں گے اب اس میں بڑا سوال تھا کہ اسرائیل ناغریکوں کو واپس کیسے لائے جاتا ایدی امین کے منظوری کے بینا یہ کام possible نہیں تھا اس لئے اسرائیل کی سرکار نے ایدی امین کو منانے کی کوشش شروع کر دی کئی ڈبلومیٹک چینلز کا استعمال ہوا میس کے راشپتی انور صدات نے ایدی امین سے بات کی یاسرہ رافاتہ فلسطین کے سب سے بڑے نیتہ تھے انہوں نے اپنا ایک ساہیک ہائی جاکر سے ملنے بھیجا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کیا اسرائیل کی طرف سے ایدی امین کو یہ پرستاو بھی دیا گیا کہ اگر وہ مدد کریں تو اگلا نویل شانتی پرسکار انہیں دلوائیں گے ایدی امین نے سارے پرستاو ریجیکٹ کیے اس کی مدد کے بینا نیوی کا آپریشن سمبھب نہیں تھا اس لئے اسے ڈراؤپ کیا گیا ڈراؤپ کرنے کا کارن یہ بھی رہا کہ وکٹوریا جھیل میں بڑے مگرمچ رہتے تھے اس لئے اس میں اترنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا اس کے بعد ایک دوسرے آپریشن کی روپ رکھا بنی آپریشن تھنڈر بول اس آپریشن کی پلاننگ کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہوا یوں کہ جب اسرائیلی سرکشابل بندکوں کو بچانے کے راستے ڈھونڈ رہے تھے انہیں ایک نقشے کا پتہ چلا جیسے ہم نے پہلے بتائے ایک وقت میں اسرائیل اور یوگانڈا کے رشتے بہت اچھے تھے تب اسرائیل کی کئی کمپنیاں یوگانڈا میں کام کرتی تھیں اتفاق سے ان میں سے ایک کمپنی نے انٹیبے ائرپورٹ کی وہ عمارت بنائی تھی جہاں بندکوں کو رکھا کمپنی کا ایک انجینئر ایک روز اپنے میز کی دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا تب اسے نقشہ مل گیا بلوپرنٹ اس نے یہ جا کر سرکشابلوں کو دیا اور اس نقشے کے بل پر اب اسرائیل نے نئے ریسکی آپریشن کی پلاننگ کی مساد نے ریہا کیے گئے یاتریوں سے جا کر بات کی ان میں سے ایک کو بالکل ٹھیک تھاک یاد تھا کہ ہائی جا کر کتنا ہے اور ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں یہ سب جانکاری حاصل کرنے کے بعد تائے ہوا کہ اسرائیل کی ایک سینے ٹکڑی پلین سے جائے گی کرک ٹیم اور ریسکی آپریشن کو انجام دے کر یاتریوں کو واپس لائے گی اس کام کے لیے اسرائیلی سینہ کی سب سے خاص کمانڈر یونٹس میں سے ایک سیرت مٹ کر کچھ چنا گیا اسے لیڈ کر رہے تھے یوناتن نیتن یاہو انہیں یوناتن کے چھوٹے بھائی سال دوزار تیس میں اسرائیل کے پردان منتری ہیں ایک فار ریڈ گورنمنٹ چلا رہے ہیں آپریشن تو تیار ہو گیا لیکن انجام دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا جو ہاتھ سے نکلا ہی جا رہا تھا ٹائم ہی نہیں تھا ٹائم چاہیے پر ٹائم ہے نہیں ہائی جائکرز نے دھمکی دی تھی کہ وہ ایک جولائی کے بعد یاتریوں کو مارنا شروع کر دیں گے اسرائیلی سرکار نے تیس جون کو اعلان کیا کہ وہ ہائی جائکرز سے بات کرنے کو تیار ہیں اس طرح انہیں تین دن کی اور محلت ملی اب آپریشن کی باری آئی سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ اسرائیل اور ڈیوانڈا کے بیچ ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کی دوری تھی اب یہ ساڑھے چار ہزار کلومیٹر آپ کو لگتا ہے کہ مساد کے لیے کم ہوگا لیکن یہ بہت بڑا ڈسٹنس ہے دنیا کی کسی بھی ایجنسی چاہے اس میں بھی کتنا بھی ہونر ہو بھارت کا نور ساؤ جو ڈیائیگونل ہے وہ بھی اس سے لگ بھگ ہزار کلومیٹر کم ہے تو آپ سوچے شرینگر سے کنیا کماری اس سے بھی بڑا ڈسٹنس جانا ہے آنا ہے آپریشن کرنا ہے پلین میں جانا ہے وہاں پہ واپس بھی آنا ہے اور کوئی ویمان بینہ ریفیول کیے اتنی لمبی یاترہ کر نہیں سکتا تھا جو اسرائیل کے پاس تھا اسرائیل کے پاس میڈے ریفیولنگ کی شمتہ بھی نہیں تھی کہ چلتے چلتے ہوا میں ہی تیل بھریں ایسے میں انہیں یاترہ کے بیچ میں پڑھنے والے کسی دیش سے مدد کی ضرورت تھی اور ایسے دیش سے مدد کی ضرورت تھی جو ایڈی امین کو نہ بتا دے کہ آپریشن ہو رہا ہے کینے اس معاملے میں اسرائیل کی مدد کر سکتا تھا لیکن ان کی سرکار بھی ایڈی امین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی خاص کر تب جب کینیا کے بہت سے لوگ یوگانڈا میں کام کرتے تھے کینے کے سرکار میں کرشی منتری ہوا کرتے تھے بروس مکنزی مکنزی نے کینیا کے راجپتی کو اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے منا لیا اس کے علاوہ موساد نے کینیا کے زمین کا استعمال ایر سر ویلانز کے لیے کیا ایک پلین بھیج کر ایڈی ایپورٹ کی تصویریں لے گئی تاکہ سب کی پوزیشن معلوم ہو ایک ریکونسنس مشن جس کو کہتے ہیں وہ چلایا گیا اس کے بعد آئی تین جولائی کے تاریخ اس روز ایڈی امین یوگانڈا سے باہر گیا ہوا تھا دو پہر ایک بچ کر بیس منٹ پر دو لاکھ ہیٹ سی وان تھرٹی ہرکیلیز ویمان مشن کے لیے روانہ ہوئے آج موڈن انڈیا جو ہے دو ہزار تیز کا ان کے پاس یہ ویمان ہیں اینیویز ہم اسرائیل کے سی وان تھرٹیز کی بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک کے اندر دو سو کمانڈو تھے ایک کالی مرسیڈیز اور دو لائنڈ روبر گاڑیاں تھیں ان کے پیچھے ایک تیسرا پلین بھی تھا جو خالی تھا ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دو بوئنگ سی ویروں سی ون یہ سب ہی ہوا میں صرف چالیس فیٹ کی اوچائی پر اڑان بھر رہے تھے تاکہ یوگانڈا کے پڑوسی دیشوں میں جو رڈار ہیں ان کی پکڑ میں نہ آئیں ہر پلین کا اپنا ایک الگ مشن تھا ایک پلین خالی رکھا گیا تاکہ یاتریوں کو واپس لے جا سکیں ایک بوئنگ سی ونو سی ون کینیا میں لینڈ کیا گیا اس سے ایک ہوای اسپتال کی طرح استعمال کیا جانا تھا دوسرا بوئنگ سی ونو سی ون ایک کمانڈ پوسٹ کی طرح کام کر رہا تھا جو پورے آپریشن کے دوران ائرپورٹ کے اوپر چکر لگاتا رہا اب بات اس مرسیڈیز اور دو لینڈ روبر گارڈیوں کی جو پہلے ویمان کے اندر رکھی تھے انہیں کیوں لائے وہاں سے مسات کوملی انٹیلیجنز کے انسار ایدی امین ایسی ہی ایک کالی مرسیڈیز کا استعمال کرتا تھا اور اس کے پیچھے لینڈ روبر میں اس کے گارڈز رہتے تھے پلانی ہوتا کہ کمانڈوز کا ایک گروپ اس مرسیڈیز میں بیٹ کٹ ٹرمینل کے طرف جائے گا تاکہ ائرپورٹ پر کھڑے یوگانڈا کے سرکشہ بلوں کو لگے کہ ایدی امین کسی یاترہ سے واپس آ رہا ہے اس طرح وہ لوگ اس عمارت کے زیادہ سے زیادہ نزدیک پہنچ سکتے تھے جس میں بندکوں کو رکھا گیا تھا پہلے ہرکیولیز چارہ بجے رات کے انٹیبے ائرپورٹ پر لینڈ ہوا اس کے پیچھے کا رام پہلے سے کھول کر رکھا گیا تھا تاکہ کہ گاڑیاں اور کمانڈوز جو ہیں وہ جل سے جلد اتارے جا سکے کالی مسیڈیز میں بیٹ کر پہلی یونٹ قرانے ٹرمینل کے طرف بڑی جہاں بندکوں کو رکھا گیا تھا ایک یونٹ نے رنوے کو سنبھالا تاکہ اسے خالی رکھا جا سکے تاکہ واپسی کی فلائٹ کو ای ڈی امین کے لوگ روک نہ سکے کیونکہ کوج بھی آپ ایک چھوٹا سا ٹرک بھی بندکوں کو واپس لے جانا تھا اور ایک یونٹ کا کام تھا ائرپورٹ پر کھڑے سبھی جٹ بیمانوں کو نشٹ کرنا تاکہ وہ ان کا پیچھا نہ کر سکے پوری مشن کے لیے ایک گھنٹے کے سمیں سیما رکھی گئی تھی اب دیکھیں آپریشن کے دوران کیا ہوا نیتنیاہو کی یونٹ مرسیڈیز اور لینڈ روور میں آگے بڑھی لیکن شروعات میں ہی ان کے پلان کو ایک بڑا جھٹکا لگا انہیں امید تھی کہ ائرپورٹ کے گارڈ انہیں راشپتی کا کافلہ سمجھ لیں گے جو یہ تین گاڑیاں چل رہے ہیں لیکن گارڈ نے انہیں دیکھتے ہی رکنے کا عدیش دیا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ موساد سے ایک گلتی ہوئی انہیں نہیں پتا تھا کہ اید ایمین نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنی گاڑی بدل لی تھی اور اب وہ کالی نہیں سفید موسیڈیز سے چلتا تھا نیتنیاہو کے پاس وقت نہیں تھا انہوں نے گارڈ پر گولی چلانے کا عدیش دے دیا لیکن اس چکر میں ان سے ایک اور گلتی ہوئی گولی چلانے سے پہلے بندوق میں سائلنسر نہیں لگایا جا سکا لہٰذا گولی کی آواز پورے ائرپورٹ میں سنائی دی گئی اور یوگانڈا کے جو گارڈ تھے وہ سترک ہو گئے اسرائیلی فورس کے پاس جو سرپرائز فیکٹر تھا ختم ہو گیا جو کی سب سے بڑا ہتیار ہوتا ہے آپ کا اب انہیں اور بھی تیزی سے کام کرنا تھا اس لئے سب ہی کمانڈو تیزی سے پرانے ٹرمیل کے طرف دوڑ گئے اسرائیل کے انہوں نے میگا فون سے گوشنا کی کہ سب نیچے لیٹ جاؤ ہم اسرائیلی سینک ہیں جا میمونی نام کا 19 سال کا وقت پر نیچے نہیں جھک پایا اور غلط فہمی میں اسے گولی لگ گئی دو اور بندقوں کو بھی گولی لگنے سے ان کی جان گئی ان سب ہی کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں صرف ہائی جاکرز کے لیڈر ویلفرڈ بوس کو جانے کی اجازت تھی ایک بندق نے بعد میں بتایا کہ جب گولی چلی گصے میں ویلفرڈ نے اپنی رائیفل ہماری طرف تان دی لیکن کچھ ہی دیر میں اس کا ارادہ بدل گیا پورے آپریشن کے دوران اس نے کبھی بھی بندقوں کو مارنے کی کوشش نہیں کی اور صرف اسرائیلی سینکوں کی طرف گولی چلاتا رہا سال ڈیویڈ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں ویلفرڈ بوس چاہتا تو بندقوں کو مار سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس بات کا فائدہ اسرائیلی فورسز کو ملا فورتیس اپریشن کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے ویلفرڈ بوس اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو مار گرایا اس کام میں صرف چھے منٹ لگے اور اتنی دیر میں یوگانڈا کے سینکوں نے بھی جوابی کاروائی شروع کی اسرائیلی فورسز نے جواب دیا ان کا بھی اسرائیلی فورسز کے ساتھ بیس منٹ چلی مٹھڑ میں یوگانڈا کے پیتالیس سینکوں کی جان گئی اس کے بعد ریسکیو ٹیم نے جلدی جلدی بندقوں کو بیمان میں بیٹھایا اور روانہ کر دیا ایک دوسری یونٹ نے ائرپورٹ پر کھڑے سبھی جیٹ بیمانوں کو نشٹ کیا یوگانڈا کے تاکہ ان کا پیچھا نہ ہو سکے اس کے بعد وہ لوگ بھی اپنے بیمان میں بیٹھے اور واپس لوٹ آئے اور آپریشن تھنڈر بولٹ پورا ہو گیا آپریشن تھنڈر بولٹ کو ویدیشی زمین پر ہوا دنیا کا سب سے حیرت انگیز اور خطرناک کمانڈو مشن مانا جاتا ہے لیکن آدھیکارک طور پر اسرائیل میں اسے آپریشن یونٹان کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس آپریشن کے دوران یونٹان نیتنیاہو وہ اقلوتے سینک تھے جن کی جان گئی ایک بندق کو بچاتے ہوئے انہیں گولی لگی اور انہوں نے ائرپورٹ پر ہی دم توڑ دیا اس موت نے انہیں اسرائیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اسرائیل آج بھی انہیں اپنے سب سے بڑے ہیروز میں سے ایک مانتا ہے آپریشن تھنڈر بولٹ کا یہ شاندار قصہ لکھا تھا ہمارے ساتھی کمل لے اور کیمرے پر اسے جتے نے ریکارڈ کیا تھا آپ دیکھتے رہیے لالن ٹاپ اور بنائے رکھے تاریخ پر اپنا پیار بھی